اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل این فیس بک پیج امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرد سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو دوستو آج عید ہے تو سب سے پہلے میں عید کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں سب لوگ ان کو جو سعودی عربیہ میں خاص کر جو اپنے گھر سے دور ہے جو پردیس میں ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں چاہے سعودی عربیہ ہو دبائی ہو قویت ہو امان ہو جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے میری طرف سے دل کی امیگ گہرہ ان سے عید کی مبارک بات اور اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ یہاں کی لوکل جامعہ مسجد میں تو جیسے کی ہمارے دیش میں انڈیا میں یا کشمیر میں یا ایشیا کی کسی کنٹری میں عید کی ٹائمنگ جو ہے وہ لگ بگ ناؤں دس بجے صبح ہوتی ہے عید نماز کے لیے لیکن 99% لوگ یہاں پہ عید کی نماز ہو دی عربیہ میں یہاں کی مسجدوں میں ساڑھے پانچ بجے سٹارٹ ہوتی ہے زیادہ تار یعنی فجر کے بعد ہی جب تلوی آفتاب ہوتا ہے سنرائز ہوتا ہے سنرائز آج لگ بگ سنرائز پانچ بجے چودہ منٹ پر ہے یہاں پہ تو اس کے بعد 5.30 یعنی ساڑھے پانچ بجے صبح یہاں پہ عید نماز سٹارٹ ہو جائے گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں عید نماز پڑھنے کے لیے تو ابھی اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے آپ کے لیے برکتوں والی عید بنائے اور عید کی عید کا نام ہی ایک خوشی ہے اور وہ عید جو ہے صرف اپنے لیے ہی نہیں منانی ہے اپنی ہی خوشی نہیں منانی ہے یا اپنی فیملی کے لیے یہ عید جو ہے یہ ہم اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں جو کہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس کے بعد عید جو ہے عید کا نام ہی ہے خوشی اور یہ خوشی صرف اپنے آپ میں نہیں دیکھنی ہے یہ خوشی جو ہے اپنی پڑوسیوں میں بھی دیکھنی ہے کہ ان کا خیال بھی رکھنا ہے مسکینوں محتاجوں گریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ عید منع ان کی ہیلپ کرنی ہے اسی کو عید کہتے ہیں تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہم کو ڈیوٹی جانا ہے تو آپ لوگ جو لوگ یہاں صدی عربیہ میں کام کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہاں کی عید کیسی ہوتی ہے فیملی میں جو عید ہے وہ عید ہوتی ہے لیکن ہم ابھی پردیس میں ہیں تو یہاں پہ پتا ہی ہے کہ یہاں پہ ابھی ہم نماز پڑھ کے آج پھر سے ڈیوٹی جانا ہے ہم کو ابھی ہمارے ساتھ ہے شبیر بھائی شبیر بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کشمیر سے ہے تو ان سے میں روکیسٹ کرتا ہوں تو عید پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور کچھ باتیں کہیں آپ سے ہمارے ناظرین کو کچھ آپ باتیں کہیں اچھی اچھی باتیں عید پہ عید کے منسلک جو ہے عید کے ریلیٹر جو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد حوظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَدَوْا صدق اللہم علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو وصدق رسول اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو حبیب الكریم امین میرے طرف سے تمام آل اسلام کو خصوصا سعودی عرب اور اپنے ملک کشمیر یعنی کہ ان کو کل عید ہے ان کو میں اپنی دل کی امی گہراہی ان سے عید مبارک پیش کرتا ہوں جو یہ عید ہوتی ہے عید القربان جس سے بولتے ہیں عید قربان بولتے ہیں تو اس میں غریب و مسکینوں کا خاص خیار رکھا جائے غریب و مسکینوں کا خاص خیار رکھا جائے تو اسی کو بولتے ہیں عید عید کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم پوری سال میں کماتے ہیں جو ہمارے بغل میں رہتے ہیں آس پاس چاہے وہ غریب ہو مسکین ہو ہم ان کی دیکھ با نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ عیدی قربان دی ہے ہم لوگوں کو تاکہ ان لوگ جو ہے غریب و مسکین ہیں وہ آپ کے اس دن اس متبرد دن کے برابر آپ کے برابر شریک ہو جائیں گے تو اسی کو کہتے ہیں عیدی قربان تو ہم تو روز آپ کو پتا ہی ہے خانہ کم از کم پانچ چھے دش ایٹم بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں لیکن ایک غریب جو ہوتا ہے اس بیچارے کو کبڑے نہیں ملتے ہیں اس کا جوتا ہی نہیں اس کا پیسہ نہیں اس کا رہنے کے لیے مکان ہی نہیں اس کو رہنے کے لیے جو بیچارہ مزدوری کاتا ہے اس کو پیڑ پانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس عیدی قربان پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا مدد کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہمارے بچے اس دن پر ایک ایک ہزار روپیہ لے کے جائیں گے پھر بازار میں اس کو بے فضول کھارچی کریں گے یہ اچھا نہیں ہے یہ عید کا طریقہ نہیں ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے جو فضول کھارچی کرے گا وہ میرا نہیں ہے وہ تو شیطان کا بھائی ہے بھائی اس لیے میں انشاعت بھی بولتا ہوں ہم جمع محجد کے پاس پہنچے ہیں تو میں یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں موتبانہ اپیل کرتا ہوں کہ گریبوں مسکینوں کا خاص خیار رکھا جائیں اس دن پر تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ پر شانہ خڑے ہو جائیں گے عید منائیں گے اچھی طرح باقی و السلام اسلام علیکم عید مبارک دوستو ابھی ہماری نماز عید کی نماز ہم نے ادا کی ہے تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہو گیا چھے صبح کے چھے بج گئے ساڑھے پانچ بجے ہم نے صبح نماز آدھا کی اور ابھی چھے بج گئے ہیں تو دوستو اس عید الازحہ پہ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اس عید پہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ابھی تک تو پلیز فالو کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ